اسلام علیکم فرینڈز اسلام علیکم فرینڈز اینجازدازات چلنا ہوگا یہ اس نے نہیں بتایا پھر وہ بہار پہ جھنکا اس طرح گزر گیا کہ میں دیر تک اس کی خشبوں کی آہٹ میں اپنے درددد دل پر محسوس کرتا رہا پھر وہ دوسری شب آئی اور مجھے اس کا نام معلوم ہوئی اس کا نام نہیں تھا وہ تحریکِ آزادی کی ایک اہم رکن تھی اس کے ساتھ میں مجاہدین کی خوفیہ تنظیم کے اڑے پر پہنچا وہاں میری ملاقات مجاہدین کے امیر سے ہوئی اس کا اصل نام جو کچھ بھی رہا ہو لیکن تنظیم کے لوگ اسے امیر عبد الرحمن کے نام سے پکارتے تھے دراصل تنظیم کے ہر فرد کا ایک فرضی نام بھی تھا آپس میں وہ لوگ ایک دوسرے کو انہیں فرضی ناموں سے ہی پکارتے تھے نحید کا فرضی نام ملکہ تھا میرا نام ذل الرحمن رکھا گیا میں نے اس خوفیہ اڑے میں اپنے خون سے ایک اہد نامے پر دستخط کیے اس طرح میں نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ اہد کیا کہ ہمیشہ تنظیم کا وفادار رہوں گا مجاہدین کی تنظیم پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھا بعض اہم شہروں میں اس کی سرگرمیاں بڑے جوش و خروج سے جاری تھیں صبح سرحد میں تنظیم کا امیر بابو جان تھا مجھے تنظیم کے ہی ایک کام کے سلسلے میں سرحد جا کر اس سے ملاقات کرنی تھی صبح سرحد میں ملکہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی ملکہ کی بشتر آبادی تنظیم میں شامل تھی میرے بعد نے ہید بھی ایک کام سے وہاں پہنچ گی اس کی آمد سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری روح کا کوئی خلا پر ہو گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ لڑکی ناہید میرے دل و دماغ پر چھا گئی تھی ناہید کا معاملہ ان تمام لڑکیوں سے مختلف تھا جن سے اب تک میرے تعلقات رہ چکے تھے میں غالباً ناہید سے سچی محبت کرنے لگا تھا لیکن اس کے روبے حسن کے باعث مجھے یہ حمد نہ ہو سکی کہ اپنا دل چیر کر اس کے حضور میں پیش کر دوں دوسری طرف جب بات انگریزوں سے ملا ہوا تھا وہ ضمیر فروش اپنے حمزاد کی طاقت کام میں لاکر مجاہدین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا ایک روز جب میں اور ناہید ایک چٹان پر بیٹھے ہوئے تنظیم کی سرگرمیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو میرا حمزاد صاحب ہوا اس نے بتایا کہ جب بار کے حمزاد نے انگریزوں کو تمام تر صورتحال سے اگاہ کر دیا ہے ہندوستان کے گورنر جنرل اور واسرائے لارڈ ایلی جن کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ ملکہ میں انگریزوں کے خلاف جنگی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری ہیں واسرائے نے یہ اطلاع پا کر انگریز فوجیوں کو ملکہ پر زبردست حملے کی اجازت دیتی ہے ان قریب انگریز فوجیں ملکہ پر حملہ کرنے والی ہیں حمزاد سے یہ خبر پا کر میرے پیرو تلنے زمین نکل گئی مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ملکہ کی پوری آوادی خون میں ڈوب چکی ہو مجھے بدحواس دیکھ کر ناہید بھی خبر آ گئی وہ سمجھ چکی تھی کہ کوئی اہم خبر آئی ہے جس سے میں گمگین اور پریشان ہو گیا ہوں وہ مشکل میں نے ناہید کو حالات سے آگاہ کیا وہ سانس روکے میری ایک ایک بات کو توجہ سے سنتی رہی میں بات ختم کر چکا تھا مگر ابھی تک وہ گمسم بیٹھے تھی جیسے وہ بھی پاس بکری ہوئی جٹانوں کا ایک حصہ ہو پھر ایک دم وہ تیجی سے اٹھی جیسے اس میں زندگی لوٹ آئی ہو میں نے دیکھا لمحہ بلمحہ اس کا چہرہ سرکھ ہوتا جا رہا تھا میں نے اس کی آواز سنی بلکل بدلی ہوئی سی آواز تھی اس آواز میں طوفان جیسا جوش و خروش تھا ہم ان کے آخری قطرے تک انگریزوں کا مقابلہ کریں گے شیخ اس کی آواز بلند اور تیز تھی تم دیکھو گے شیخ کہ ہمارا لہو ہماری ایڑیوں پر نہیں ہمارے پنجوں پر گرے گا اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمیں اسی وقت یہ اطلاع امیر تک انجھا دینی چاہیے پھر ہم دونوں مجاہدین کے امیر بابو جان کو یہ اطلاع دینے پہنچے بابو جان اپنے قیام گاہ پر نہیں تھے نہیت انہیں ڈھوننے چلے گئے میں وہیں رک گیا اسی وقت مجھے ہمزاد کی آواز سنائی تھی وہ مجھ سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کر رہا تھا اس نے بتایا کہ واسرائل لارڈ ایلی جن نے یہ احکام سادر کیے ہیں کہ انگریز افسران جببار کو لے کر فوراً اس کے پاس پہنچیں دراصل لارڈ ایلی جن چاہتا تھا کہ وہ اپنے مقصود اندازی فکر کے مطابق جببار کی پردے سرار قوتوں کو مجاہد دین کے خلاف استعمال کریں اس موقع پر ضروری تھا کہ میرا حمزاد کیونکہ اس اہم معاملے میں الجا ہوا تھا اس لیے چاہتا تھا کہ میں چھوٹے موٹے مسائل کے سلسلے میں اسے طلب نہ کروں اگر کبھی اسے خود یہ محسوس ہوا کہ میں کسی بڑے خطرے سے دوچار ہو گیا ہوں تو وہ خود ہی میری مدد کو پہنچ جائے گا میں نے بارازہ رغبت حمزاد کو جانے کی اجازت دے دی اس کے سوا کوئی چہرہ بھی نہیں تھا حمزاد کے جاتے ہی تنظیم کا ایک اہم فرد قائم خان ملکہ کو ڈھونٹا ہوا وہاں پہنچا قائم خان تنظیم کا ایک اہم رکن تھا مگر مجھے اس سے کچھ چڑسی ہو گئی تھی کیونکہ وہ ناہید میں بے حد دلچس بھی رکھتا تھا ناہید بھی مجھ سے کئی بار اس کی بہادری کی تعریف کر چکی تھی اپنی محبوبہ سے کسی اور کا ذکر کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا بھلا میں کیسے یہ بات کمبول کر لیتا اس نے مجھ سے ناہید کے بارے میں پوچھا تو میں نے خوش کی لہجے میں جواب دیا کہ ناہید امیر ابو جان کی تلاش میں گئی ہے اس پر قائم خان نے مجھے بتایا کہ امیر بابو جان اور تنظیم کے تمام سلار اس وقت مولوی شریف اللہ کے مکان پر ہیں اور کسی اہم معاملہ پر صلاح مشورہ کیا جا رہا ہے قائم خان نے خیال ظہر کیا کہ اب تک ناہید امیر بابو جان کی تلاش میں وہاں پہنچ گئی ہوگی قائم خان نے مجھ سے وہیں چلنے کو کہا میں قائم خان کے ساتھ مولوی شریف اللہ کے مکان پر پہنچ گیا ناہید وہاں موجود تھی مجھے وہاں جا کر یہ معلوم ہوا کہ دراصل امیر بابو جان کو تنظیم کے جاسوسوں کے ذریعے اس بات کی اطلاع مل چکی تھی کہ انگریز فوجیوں کی پرے سرار نکلو حرکت شروع ہو چکی ہے وہ یہ اندازہ لگانا چاہتے تھے کہ آخر اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اس موقع پر میں اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ ان کے سوال کا جواب میرے پاس موجود تھا سب نے میری طرف حیرت سے دیکھا پھر مجھے حمزاد کے ذریعے جو کچھ معلوم ہوا تھا میں نے تفصیل کے ساتھ انہیں بتا دیا وہ سب سناٹے میں آگئے فیصلہ ہوا کہ فوری طور پر شہزادہ مبارک شاہ کو اس صورتحال سے آگا کیا جائے پیغام پہنچانے کا یہ فرض ناہید اور قائم شاہ کے سپرد کیا گیا تو میرے دل میں جلنسی ہونے لگی دراصل میں نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کو تنہائی کا موقع ملے میں نے امیر بابو جان سے ان دونوں کے ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا انہوں نے مجھے اجازت دے دی تین گھوڑے کچھ ہی دیر میں ستانہ کی طرف روانہ ہو گئے جہاں شہزادہ مبارک شاہ تھا مجھے گھوڑ سواری سیکھے ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے لیکن اپنے گھوڑے کو ان کے ساتھ برک رفتاری سے دوڑاتا رہا میں کسی بھی طرح ان دونوں سے پیچھے رہنا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا میری کوشش مسئیبت کا پیش خیمہ بن گئی میری کسی بیتو کی حرکت سے گھوڑا بھدگ گیا اور میں اسے قابو نہ کر سکا وہ اس بلہ رفتاری سے دوڑا کے ناہیب اور قائم خان کے گھوڑے بہت پیچھے رہ گئے میرا گھوڑا دوڑتا ہوا کسی دیوانے کی طرح انگریزوں کی حدود میں داخل ہو گیا پھر وہاں مجھے گھیر کر حراست میں لے لیا گیا انگریز کو یقین تھا کہ میرا تعلق باغیوں میں سے ہی ہوگا اس نے مجھ سے معلومات حاصل کرنے کے لیے تشدد کا کھیل شروع کر دیا مجھ پر کوڑے برسائے گئے اور سوالات کی وہ چھاڑ کر دی لیکن میں نے تو جیسے اپنے ہون سی لیا تھے اس موقع پر میں نے دانستہ اپنے ہمزاد کو نہیں بلائیا یہ سوچ کر کہ اس وقت وہ نہ جانے کتنے اہم معاملے سے نبٹ رہا ہوگا میں نے چوبیس گھنٹے بڑی عذیت میں گزارے اگلی رات جب میں خیمے کی ننگی زمین پر نیم بے ہوشی کی حالت نے پڑا ہوا تھا تو اچانک ساری فضاء بندوقوں کے دھماکوں سے گونج اٹھی مجاہدین نے انگریزی کیمپ پر شب و خون مارا تھا مجاہدین کی اس حملے اور دستے میں ناہید پر قائم خان بھی تھے وہ دونوں مجھے وہاں سے نکال لے گئے امیر بابو جان کے مکام پر لے جا کر میری مرہم پٹی کی گئی ناہید نے مجھے بتایا کہ گنودگی کے علم میں اس نے میری آواز سنی تھی میں نے ہی اسے بتایا تھا کہ قریبی انگریزی کیمپ پر شب و خون مارنا ضروری ہے میں سمجھ گیا کہ وہ حمزاد کی آواز ہو گی اس نے مجھے انگریزوں کی قید سے نکالنے کے لیے ایسا کیا ہوگا بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ صورتحال ایسی تھی کہ حمزاد برہرات میری مدد کے لیے نہیں آ سکتا تھا کچھ ہی دن میں ناہید کی نگتاش میں میرے زخم تیجی سے مندمل ہو گئے اس دوران انگریزی فوجیوں کی سرگرمیوں کے بارے میں خوفناک اطلاعات ملتی رہی مجاہدین بھی دیاری میں مشغول تھے چھوٹی موٹی چھڑپیں بھی جاری تھی اور ایک آدھ بڑی چھڑپی ہو چکی تھی انگریزی فوجیوں کی قیادت جنرل چمبرلین کر رہا تھا وہ صفحاق اور مسلم دشمن شخص تھا ایک جنگ میں چند مجاہدین اس کے ہاتھ لگ گئے تو اس نے خود انہیں بڑی خوفناک عذیتیں دے کر ہلا کیا ناہید اس اطلاع پر چراغ پا ہو گئی اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنے ساتھیوں کا انتقام ضرور لے گی میں اب پوری طرح سے ہتیاب ہو چکا تھا اسی لیے موجودہ مہم میں اس کا ساتھ دینے پر امادہ ہو گیا ناہید نے امیر بابو جان کو کچھ نہیں بتایا اور مجھے لے کر اس پہاڑی موچے کی طرف روانہ ہو گئی جہاں ہمارے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق جنرل چمبرلین کا خیمہ لگا ہوا تھا انگریز جنرل کا خیمہ ایک ایسی چٹام پر تھا جو چاروں طرف سے گھلوان اور خدری تھی رات کی تاریکی میں اس چٹام پر چڑھتے ہوئے ہمیں کافی دشواریوں کا سامنا ہوا کیونکہ میری ایک ٹانگ بھی بیکار تھی ماں پارہ سے مقابلے کے دوران میں مجھے جسمانی طور پر یہ نقصان برداشت کرنا پڑا تھا اس کے باوجود بھی میں جوش کے آلم میں ناہید کے ساتھ چٹام پر چڑھتا رہا لیکن برا ہو بدقسمتی کا کہ ایک پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا جسے پکڑ کر میں اوپر چڑھ رہا تھا پتھر کے سرکتے ہی میں اپنا جسمانی توازن کھو بیٹھا میرے موں سے گہر ارادی طور پر چیک نکل گئی پھر میں پتھروں سے ٹکراتا ہوا تیزی سے خردری جٹام پر لڑکنے لگا مجھے ہوش آیا تر صبح کا اجالہ پھیل جگہ تھا اور میں ایک گار کی پتھریلی زمین پر پڑا ہوا تھا پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس گار میں کیسے آ گیا لیکن پھر یہ بات ذہن میں آ گئی کہ ہمزاد کے زیوہ کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا وہی مجھے یہاں لیا ہوگا اور انگریزوں کی قید میں نہ جانے دیا ہوگا ظاہر ہے میری چیک سن کر انگریز فوجی دور پڑے ہوں گے خدا جانے نہید پر کیا گزری ہوگی اس خیال نے مجھے بے چینک کر دیا اور میں نہید کے بارے میں جاننے کے لیے بے ضرف ہو گیا پھر بھی میں نے ہمزاد کو طلب نہیں کیا اور اپنے تصور کی قوت آزمائی آنکھیں بند کرتے ہی میں نے نہید کا تصور کیا وہ نہید کا چہرہ میرے سامنے آ گیا وہ کچھ ایسے حالات میں گرفتار تھی کہ میرا خون کھول اٹھا اس کے جسم پر چتھڑے جھول رہے تھے جو ستر پوشی کے لیے کافی نہیں تھے اور جبار اسے ہوسناک نظروں سے دیکھ رہا تھا ان دونوں کے قریب ایک انگریز فوجی افسر موجود تھا فوجی افسر جبار سے کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر تشدد کیا جائے انگریز جنرل چیمبرلین کے خیمے تک پہنچنے کی کوشش کا مطلب سبھی نے سمجھ لیا تھا یہ ابھی سب کچھ بتاتے گی مگر اس کے لیے تنہائی ضروری ہے جبار نے انگریز افسر سے مائنی کھز انداز میں کہا ٹھیک ہے انگریز فوجی افسر نے اس بات میں سر ہلایا اور خیمے سے چلا گیا اس کے جاتے ہی جبار لپک کر نہ ہیت کے پاس پہنچا اور دستے درازی شروع کر دی ناہیت کا چہرہ اسے صرف شرک ہو گیا اور اس نے جبار کے مو پر تھوک دیا وہ رسیوں کی گرفت میں تھی اور اس لیے کچھ اور کر بھی نہیں سکتی تھی وہ بے بس تھی میرے لیے بھی یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا میں نے آنکھیں کھول کر فوراً اپنے حمزاد کو پکارا حمزاد حاضر ہو گیا تو میں نے اسے حکم دیا بلا تاخیر ناہیت کو جبار کے چنگل سے نکال لاؤ میرا حمزاد فوراً انگلیزوں کے کیمپ میں جا پہنچا اور پھر جبار کو بے ہوش کر کے ناہیت کو وہاں سے اٹھا لیا ناہیت کو بھی اس نے بے ہوش کرنا مناسب سمجھا تھا ناہیت کے ہوش میں آنے سے پہلے تم ہم دونوں کو ملکہ پہنچا دو میں نے اپنے حمزاد کو دوسرا حکم دیا حمزاد نے اس حکم کے تکمیل کرنے میں دیر نہ کی پھر ناہیت ہوش میں آئی تو ہم ملکہ پہنچ چکے تھے میں نے ناہیت کو بتایا کہ تمہیں جبار کے چنگل سے نکالنے کے لیے مجھے اپنی پرے سراح قوتیں استعمال کرنا پڑی تھی امیر بابو جان نے تمام حالات و واقعات جاننے کے بعد ناہیت کو سخص ڈانڈا اس لیے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر اتنی خطرناک مہم پر روانہ ہو گئی تھی ناہیت نے امیر سے معافی مانگ لی کہ یہ قدم جذباتی تھا اور جذبات میں اکل گم ہو جاتی ہے جب امیر بابو جان کمرے سے چلے گئے تو ہم دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے رہ رہ کر میری آنکھوں میں وہ منظر گھوم رہا تھا جب میں نے ناہیت کو جبار کے سامنے بے بس دیکھا تھا اسی وقت ناہیت کے جسم پر چترے جھول رہے تھے وہی منظر مجھے یاد آ رہا تھا مجھے جنجور رہا تھا میرے اندر کا شیطان جاگنے لگا تھا ناہیت کے حسن کا تقدر اس منظر نے پامال کر دیا تھا پرانے شیخ القرامت کی شیطانی روح جیسے ایک طویل نین سے بیتار ہو رہی تھی میں نے اسی عالم قیف میں دو ایک ایسی حرکتیں کی کہ ناہیت کو مجھ پر غصا آ گیا وہ کمرے سے چلی گئی غنیمت یہ ہوا کہ اس نے میری ان باتوں کا تذکرہ امی بابو جان سے نہیں کیا میں اب ناہیت کو حاصل کرنے کا ویسلہ کر چکا تھا وہ دن میں نے بڑی بیچینی سے گزارا تنظیم کے ارکان مجھ سے ملنے کے لیے آتے جاتے رہے لیکن ناہیت پھر نہ آئی رات کو ناہیت امیر بابو جان کے ساتھ میرے کمرے میں آئی اور پھر مجھ سے مخاطب ہوئے بغیر اپنے بسترے پر دراز ہو گئی امیر بابو جان بھی عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے بستر پر لیٹ گئے ہم تینوں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے جب مجھے یقین ہو گیا کہ امیر بابو جان گہری نین سو گئے ہیں تو میں نے اپنے ہمزاد کو طلب کیا میں نے اسے حکم دیا کہ وہ ناہیت کو بہوش کر دے میں جانتا تھا کہ وہ مغرور سرکش لڑکی باقید ہوش و حواظ مجھے کبھی قریب آنے نہیں دے گی جب ہمزاد نے اسے بہوش کر دیا تو میں چھکے سے اس کے بستر کی طرف بڑھ گیا پھر میں اپنے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ اچانک فضاء دماغوں سے گونج اٹھیں امیر بابو جان نے آنکھ کھلتے ہی لالٹین کی لو تیز کر دی جب ان کی نظر مجھ پر اور بے ہوش نہ ہی پر پڑی تو وہ جیسے سکتے میں ہی رہ گئے ان کے تصور میں نہیں آسکتا تھا کہ وہ کوئی ایسا منظر دیکھیں گے پوراں ہی ایک شخص یہ چیختہ ہوا کمرے میں داخل ہوا کہ انگریزوں نے حملہ کر دیا ہے وہ شخص قائم خان تھا میں نہایت تیزی سے اٹھا اور اپنی بے ساکھیاں اٹھا کر گھرکی کے راستے اس مکام کے پچھوارے کو پودھ گیا اسے وقت امیر بابو جان کی گڑکتی ہوئی آواز سنائی تھی اسے پکڑو میں اپنی بساکیاں ٹیکتا ہوا تیزی سے ایک طرف بھاگ نکلا موسیقی موسیقی